اللہ 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 پفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم میں ہیا اور چال چلت عصمت و وقار کا نمونا تھا اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اپناب و آدات کا خزانہ تھی سچائی، دیانتداری، وفاداری، اہد کی بابندی بزرگوں کی عظمت خودوں پر شبکت، رشتداروں سے محبت رہن و سخاوت، قوم کی خدمت دوستوں سے حمدردی، عجیزوں کی کم فانی گریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری دشمنوں کے ساتھ نیک برداؤ مفلوک خدا کی خیر پواہی گرز تمام نیک خسلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پوجی ہوئے تھی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لئے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا خندہ پیشانی اور خسروی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا ہر معاملے میں سادگی اور سپائی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل شیوہ تھا ہلس، تمہ، دگا، فریب، جھوٹ، شراب کھوڑی، بدگاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فخش گوئی، عشق بازی یہ تمام بری عادتیں اور مجمون خسلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گویا ان تمام قیوب و نقائد سے پاک صاف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا اور مکی کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر وزیدہ افناک کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وطار تھا بچپن سے تقریباً چانیس برس کی عمر شریف ہو گئی لیکن زمانہ جاہلیت کی ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسول اور جاہلیانہ ادوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن قسمت پاک ہی رہا مکہ شرق و بط پرستی کا سب سے بڑا مردز تھا آنہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بطوں کی اوجہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبے کی متولی اور سجادہ نشین تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بطوں کے آگے سر نہیں چکایا گرز نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق غصنا اور محسنی افعال کا مجسمہ اور تمام قیوب و نگائش سے پاک صاف رہی چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں نے اتہائی کوشش ہی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا بھی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقات پر حملہ درکی لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو زلیل و پوار کر دی مدر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمنت سوچتے سوچتے تھک گئے لیکن کوئی ایک وابیہ بھی ایسا نہیں ملا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا سکیں لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر منجبور ہے علاق شباہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا مہوری القبو اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ پڑھ کر تن مندھن کے ساتھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے لگیں کہ ان کی جانساریوں کو دیکھ کر شمعہ کے پروانوں نے جانساری کا سبق سکھا اور حقیقت شناش لوگ پردے اپیدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خسن صداقت پر اپنی اکلوں کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائی ہوئی اسلامی راشتے پر عاشقانہ اداوں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کی چلو ہوا دیئے عشق میں پا برحنا یہ جنگل وہ ہے جس میں کاتا نہیں ہے سندو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سندو علیہ وسلم